ناظرین جدید دور میں دین اسلام کو جن حوالوں سے سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک اہم موضوع خاتین کا مقام و مرتبہ ہے مغرب نے اسلام کو اچھی طرح سمجھے بغیر اس حوالے سے بہت غیر منصفانہ تنقید کی ہے قرآن و سنت کے حکام کو سیاک و سباک اور حقیقی مفہوم سے لہدہ کر کے اسلام پر اترازات اٹھائے گئے حالانکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ ہی ان اترازات کو قطعی طور پر بے بنیاد ثابت کرنے کو کافی ہے ظاہر ہے کہ دین اور اس کے معنی کو دین لانے والی ہستیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا ان کی زندگیوں کے مطالعے سے ہی قرآن اور شریعت کو بہترین طریقے سے ہی سیکھا جا سکتا ہے اگر عورتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت کی صیرت کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جیسی تقریم بخشی ہے وہ نہ تو ازل سے کسی اور دین کے حصے میں آئی ہے اور نہ عبد تک کسی تہذیب کا مقدر بن سکے گی اس حوالے سے جو پہلا اور سب سے تابندہ نام پردہ ذہن و قلب پر اُبھرتا ہے وہ سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا نام ہے کہ جس سے بے مثال تقدیز اور پاکیزگی وابستہ ہے لفظوں کے لیے ممکن نہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عظمت کا احاطہ کر سکیں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر سوالاکھنبیہ کے سردار اور بارہ آئمہ کرام کے آقا و مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخصیت کی آمد پر تازین کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کسی مرد کی نہیں بلکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہی کی شخصیت ہے اور پھر سیدہ کائنات جس خاتون کے صاحبزادی ہیں وہ ایسی بے مثال خاتون ہیں کہ اسلام جن کا مقروض اور ممنون ہے شاعر کہتا ہے اوروں کی تو گردن پہ ہے اسلام کا حسان اسلام کی گردن پہ ہے حسان خدیجہ ایک طرف سیدہ کائنات کا سلسلہ ماں کی طرف سے عظمتوں سے وابستہ ہے تو دوسری طرف نور کی زنجیر کی درخشہ کڑی جناب سیدہ کی صاحبزادی زینب ہیں سیدہ خدیجہ نے اسلام کی ابتدا کے دنوں میں دین کو سہارا دیا تو سیدہ زینب اس وقت اس دین کی علم بردار اور محافظ بن کر سامنے آئیں جب امت اپنے اخلاقی عروج پر پہنچ جانے کے بعد دوبارہ زوال کی گہرائیوں میں پہنچ چکی تھی قصہ مختصر اسلام تو وہ دین ہے جو ان پاک عورتوں کے قلیدی کردار کے بغیر دو قدم بھی نہ چل سکتا تھا اسلام کے سر پر تاج کی ماند تاریخ میں دمکت یہی خاتین آج کی مسلمان عورت کے لیے بھی رول موڈل ہیں اگر آج کی مسلمان عورت بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہہ ان کی والدہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہہ اور ام المصائب سیدہ زینب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے تو عظمتیں اس کی منتظر ہیں موسیقی